الیکٹرک موٹر سائیکل ہو گئے اس کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں تو ہم چارجنگ کا ایک اس میں جوزب ہے تو اس میں جب چارجنگ ہے تو چارجنگ کے تو بہت سارے ذرائع ہیں تو کیا ہم سولر کے ذریعے سے چارج کر شکتے ہیں کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر سولر تیزی سے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی الیکٹرک بائکس آ رہی ہیں تو اس حوالے سے چاند ہے کہ چلیں یار اگر ہم اس کو مفتی کر دیں سو فیصد نا کیونکہ وان ٹائم ایکسپینسز ہے ایک سولر کا سیٹ اپ لگایا اور جو بھی ہے اس میں میں آپ کو ڈیٹیل ابھی بتاؤں گا تو اس پہ ہم لگا کے اس کے ساتھ بیٹری لگا کے ہم اس کو چارج کر لیں اس حوالے سے چند کنفیونز ہیں کیونکہ چند دوست کہہ رہے ہیں کہ یہ مفت ہے ہم یہ کر دے سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں تو چند اس میں غلطیاں بھی ہیں تو اس کو بھی درست کریں گے اور آپ کو اس میں ٹوٹل بریف بتاؤں گا دیکھیں الیکٹرک کے حوالے سے جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو نہ میں کسی کی کمپنی کی پرموشن کر رہ ہوتا ہوں اور نہ کسی کمپنی کی ہم اگئے انسٹر ہیں دیکھیں ہم آپ اپنے ناظرین کے لیے اور اپنے ویورز کے لیے ہم ایک جھٹو کے ہم زبردست میں ریسرچ کر کے آپ کو بتاتے ہیں جس سے آپ اگر وہ چیز خرید دیں یا جو بھی ہو آپ کا نقصان بھی نہ ہو اور آپ کے چیزیں کلیر ہو جائیں جی میرے نام امتیاز ہے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور یہ ساتھ میں گھنٹی کا بیل کا بٹن کھڑا ہوگا اس کو کل ویڈیو آپ کو لگاتے ہیں ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشنز آتے رہیں گے تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف دیکھیں جی سولر کے حوالے سے یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ ایک پلیٹ لگا دیں یا دو پلیٹیں لگا دیں یا تین پلیٹیں لگا دیں اس سے چارج کر دیں بالکل نہیں کیونکہ اسے الیکٹرک چارجنگ لگ دیں تو سولر کی چارجنگ کو پہلے آپ کو اسی ایسی کرنٹ میں تبدیل کرنا ہوگا تو کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک بڑا یونٹ چاہیے دیکھیں پاکستان میں اب ان وریکس کمپنی کے بہت اچھی آ چکے ہیں اور باقی جس طرح کمپنیز ہو گئی اس کے بھی اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ ہائر والنگا گروپ بھی اور دوسرے گروپ بھی اس حوالے سے یہ بنانے جا رہے ہیں تو ایسا یونٹ جو آپ کا گھر چلا رہا ہو جس میں آپ کی ائر کنڈیشنر ہو گئے آپ کے ڈیپ فریزرز ہو گئے آپ کی استری ہو گئی آپ کے لائٹس ہو گئے آپ کے فین ہو گئے اگر اس کے ساتھ آپ کا کم از کم پانچ ہزار چھ ہزار وارٹ کا یا تین ہزار وارٹ سے اوپر اوپر ریکیمنڈڈ ہو تو آپ اس کے ساتھ چارج یقیناً کر سکتے ہیں لیکن یہ بھول جائیں کہ مفتب بلکل مفت بھی ہے لیکن مفتب ہے جب آپ سولر کے ساتھ اسے کنیکٹ کریں بڑے یونٹ کے ساتھ دو تین چار پلیٹوں کے ساتھ بلکل نہیں جی کارامت بھی نہیں ہے اس سے ڈائریکٹ ابھی تک کیونکہ بیٹریز میں ابھی ریسرچ بھی ہو رہی ہے جب فردر اگر آئے گی تو ابھی تک جی کر سکتے ہیں لیکن بڑے یونٹ کے ساتھ تو اس حوالے سے کلیئر بات ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ لگائیں اس کے ساتھ سیفٹی اس کے پورا سسٹم لگائیں تاکہ وہ کرنٹ آپ کو پورا دے جس طرح دو سو بیس پاکستان میں ہے تاکہ وہ بیٹری جو ہے بیٹری کی کپیسٹی بھی صحیح رہا ہے اور اسے کرنٹ بھی صحیح ملتا رہے یہ نقصان دے بھی نہیں ہے اتنا زیادہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس کا کرنٹ کیونکہ دیکھیں پروپر ایک یوپی ایس کے ذریعے اس کا کرنٹ آتا ہے تو آپ یقیناً اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایسی چل سکتا ہے جہاں پہ فریجی رشتے چل سکتے ہیں وہاں پہ یہ بھی کیوں نہیں چلتا ہے لوگ سکتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوالہ آپ نیچے کومنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں یہ ہمارےọnک سکتے ہیں اس کو ہYAN میں متاکہ کوئی بھی سوالہ پوچھ سکتے ہیں